بسم اللہ الرحمن الرحیم جو آپ کو کلیر کرنا چاہتا ہوں پہلی تو چیز یہ کہ میں کوئی ڈاکٹر نہیں میں کوئی سائکائٹرسٹ نہیں کوئی سائکولوجسٹ نہیں میں بھی آپ ہی کی طرح کا ایک انسان ہوں جس نے اس پرابلم میں جس نے ڈپریشن میں انزائٹی میں بہت بڑا اپنی زندگی کا عرصہ گزارا میں بچپن سے ڈپریشن اور انزائٹی میں تھا لیکن مجھے پتا نہیں تھا وقت کے ساتھ وقت کے ساتھ مجھے بھی جیسے اکثر لوگوں کو پتا نہیں ہوتا مجھے بھی نہیں پتا تھا پھر میں نے ریسرچ کی اس پہ بہت زیادہ میں نے ریسرچ کی اس پہ ٹائم دیا اس کو اپنا سب برباد کیا تو تب جا کے مجھے پتا چلا کہ میں ڈپریشن میں ہوں انزائٹی میں ہوں اور پھر میں اس پرابلم سے نکلا باہر اپنی مدد آپ کے تحت یقیناً اللہ تعالی کی ذات بہت بڑا سورس ہے اس کے بغیر تو انسان زندگی کا تصور ہی نہیں کر سکتا اب جب میں ڈپریشن سے اور انزائٹی سے باہر آ گیا تو میں نے سوچا کہ میں انسانوں کے لیے کچھ نہ کچھ کروں تو میں نے اس چینل کو بنایا اس پہ میں بہت زیادہ ڈیٹیلز ویڈیو اوریڈی بنا چکا ہوں وہ ویڈیوز بھی دیکھیں گا میں اینڈ سکرین پہ لگا دوں گا تاکہ آپ کو میرے بارے میں پہلے کمپلیٹلی ایک آئیڈیا ہو جائے ایک آورویو ہو جائے دین آپ مجھ سے بات کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت یہ ہے کہ آپ ایک ویڈیو دیکھیں اور فوراں سے پہلے مجھے ووٹس اپ پہ کونٹیک کر لیں وہ آپ کے لیے اور میرے لیے اچھا نہیں ہے کیونکہ آپ کا بھی ٹائم کیمتی ہے میرا بھی ٹائم کیمتی ہے دوستو میں نے ووٹس اپ کا نمبر دیا میں نے کہا کہ جو لوگ مشورہ کرنا چاہتے ہیں کنسلٹنسی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے کنسلٹنسی فری ہے لوگوں نے گھنٹوں کولے کرنا شروع کر دی اور انہوں نے ایسے سمجھا کہ شاید یہ انسان ہی فری ہے چونکہ یہ غلط چیز تھی تو میں نے اس چیز کے بعد ایک چیز implement کی کہ صرف پانچ منٹ کی کنسلٹنسی فری ہے لیکن لوگ پانچ منٹ کو بھی ایسے سمجھتے ہیں حالانکہ کہا جاتا ہے کہ بھائی پانچ منٹ کے بعد آپ کو اس کی فیز پی کرنا پڑے گی لیکن چونکہ لوگ شروع ہوتے ہیں تو پھر وہ بے دڑک ہی شروع ہو جاتے ہیں اور گھنٹوں باتیں ابھی بھی لے کے چلے جاتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں کہ جو جس طرح ہو سکے میں اس کی مدد کر سکوں لیکن انسان کو خود اتنا اخلاقی احساس ہونا چاہیے کہ آپ اگلے کا ٹائم لے رہے ہیں اور بدلے میں آپ کا فرض ہے کہ آپ اس کو کچھ فیسلیٹیٹ کریں لیکن کوئی مسئلہ نہیں چونکہ ہمارے در کوئی اس طرح کا سسٹم نہیں ہے ہم مسلمانوں میں خاص طور پر یہ سسٹم نہیں ہے اس لئے تو ہم لوگ تباہی کی طرف جا رہے ہیں اور بڑی تیزی سے جا رہے ہیں لیکن چونکہ ہم سوچتے نہیں ہیں چونکہ ہمیں سوچنے کی عادت نہیں ہے اس لئے ہم یہ سب ہو رہا ہے اب لوگ کیا کرتے ہیں میسیٹ ٹائپ کرتے ہیں ایک میسیج کیے گھنٹے بعد پھر دوبارہ میسیج کیے دو گھنٹے بعد پھر دوبارہ میسیج کیے چار گھنٹے بعد پھر دوبارہ میسیج کیے یہاں اس طرح آپ کا مسئلہ سمجھ نہیں آتا امکیمتی ہوگا آپ کو تو یہی لگ رہا ہے کہ میرا مسئلہ یہ سوچیں کہ اس کے پاس کتنے لوگ ہیں ایسے یہ سب وہ مفت کر رہا ہے تو مفت کر رہا ہے تو اس لئے لوگوں کا رش بھی زیادہ ہوگا زیادہ لوگ ہوں گے اس کے پاس اگر میں یہی فیس لگا دیتا تو میرا نہیں خیال کہ مجھے روز کی ایک کال بھی آتی نہ آتی لیکن چونکہ میں فری کر رہا ہوں تو اس لئے لوگوں کا ایک رش لگ جاتا ہے یار یقینا میں اچھائی کا کام کر رہا ہوں لیکن میں بھی انسان ہوں مجھے ایٹیٹوٹ سخت ناپسند ہے جب آپ مجھے اپنی ایگو دکھاتے ہیں جب آپ مجھے اگنور کرتے ہیں یار یہ چیزیں غلط ہیں اللہ کے بندے میں آپ کی مدد کر رہا ہوں آپ میری مدد نہیں کر رہے میں آپ کی مدد کر رہا ہوں آپ کو اگنور کرنا نہیں چاہیے آپ کیا کریں پہلے تو اپنے سوال سوچ لیں کہ اپنے سوال کیا کرنے ہیں کیا کیا آپ کے فیرز ہیں کیا کیا آپ کے تھوٹس ہیں جو آپ کو تنگ کر رہے ہیں ایک پانچ منٹ کی وائس میل بنائیں اگر اس سے زیادہ اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کے اندر اتنا دل جگرہ ہے کہ آپ اس کی آپ میری فیز پے کر سکے جو کہ بہت ہی مناسب ہے جو کہ بہت ہی کم فیز ہے تو آپ بھئی پانچ منٹ سے زیادہ وائس میل بنا لیں لیکن آپ کہتے ہیں جی نہیں میں اتنے میں خوش ہوں تو میں بھی خوش ہوں تو میں آپ کی خوشی میں خوش ہوں کوئی مسئلہ نہیں لیکن آپ ایک وائس میل کو پروپر ایک ترتیب دیں اس کو ایک ترتیب دیں وہ وائس میل مجھے کریں فیس بک پہ میں آپ کسی کو ریپ لائے نہیں کروں گا جو میری بہنیں مجھے فیس بک پہ میسج کرتی ہیں آپ میری بہنوں کی طرح ہیں میرے دل میں آپ کے لیے کوئی خدا نہ خاصتہ غلط خیال نہیں ہے آپ ایک کام کریں ایک بار میں ایک ہی میسج بنا کے مجھے کر دیں کہ بھائی میرے یہ یہ تھوٹس ہیں یہ یہ چیزیں ہیں بلزبت یہ ہے کہ آپ ایک میسج بھی کریں دو گھنٹے بھائی میسج کریں پھر چار اگلا انسان بھی اگلا انسان بھی بیزی ہو سکتا ہے اگر ریپ لائے نہ کروں تو آگے سے الٹی سیدھی باتیں یقیناً آپ کا فرض ہے کہ آپ اگلی انسان کو بھی سمجھے اس سے بھی انڈرسٹین کریں آپ جو لوگ مجھ سے مشورہ کرتے ہیں میں ان کو ایک وے بتاتا ہوں کہ بھائی آپ کا مسئلہ اس طرح ہے آپ اس طرح سے کنٹرول کر سکتے ہیں اب آپ کو دو اپشنز ہیں چاہے تو آپ پرائیویٹ کوچنگ لے لیں یا چاہے تو ویڈیوز پہ یوٹیوب پہ جو یوٹیوب پہ جو میری ویڈیوز بنی ہے ان کو دیکھیں وہ فری ہے ان پہ آپ عمل کریں اور ٹائم دیں اس کو اور انشاءاللہ آپ اس مسئلے سے نکل جائیں گے اب تو کچھ تو ایسے شزادے ہوتے ہیں وہ میرے پاس آتے ہیں بھائی ہم نے یار ہم فلاں ڈاکٹر کے پاس گئے فلاں جگہ گئے فلاں پیسہ لگایا ہم نے دس لاکھ زائے کر دیا پندرہ لاکھ زائے کر دیا جب میں کہوں گا یار پرائیویٹ کوچنگ کی فیس اوہے اللہ آپ فیس کے لیے یہ سب کر رہے ہو اوہ بھائی ہم فیس نہیں دیں گے اوہ بھائی ہمیں اگر فری میں کوئی مشورہ دے سکتے تو ٹھیک ہو اللہ کے بندے فری میں یہ ویڈیوز بنائی گئی ہیں یہ پرائیویٹ ٹائم جو دیا گیا ہے آپ کو کوچ کرنے کے لیے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے دنیا کا کون سا ایسا انسان ہے جو آپ کو پرائیویٹ ٹائم جو ہے فری میں دے دیں آپ کسی کو فری میں پانچ منٹ بھی دیتے ہیں ایک بار اپنے آپ سے یہ سوال کر لیں جو جواب آئے مجھے بتا دیجئے گا پھر اس کے بارے میں آپ ایک بندے کو بہ مشکل دیں گے پھر دو ہوں گے پھر تین ہوں گے پھر چار ہوں گے اور ریگولرلی اگلے پانچ چھے مہینے آپ اسے دے سکیں کہ روز کے پانچ چھے منٹ روز کے پندرہ بیس منٹ نہیں دے سکتے کوچنگ کا کونسپٹ یہ ہے کہ ہم جو لوگ پے کر سکتے ہیں اور جو نہیں پے کر سکتے ان دونوں کو مرج کر کے ایک جو ہمارے ایکسپینس کی فیگر آؤٹ ہو ہم ان ایکسپینس کو بیر کریں ہم ان ایکسپینس کو پورا کریں ہمیں کوئی پروفٹ نہیں چاہیے ہمیں کوئی پروفٹ نہ بھی ہو تو اٹس اوکے لیکن ہماری ایکسپینس تو میٹ ہو مجھے کوئی فنڈنگ نہیں ہے مجھے کسی کی طرف سے کوئی سپورٹ نہیں ہے لیکن ایک بار یہ سوچیں کہ میں کیسے اگر ہر کوئی بندہ مجھے یہ کہے گا کہ میری فری میں کوچنگ کر دو تو میں کس طرح اس کی کوچنگ کروں گا یقینا جو لوگ ضرورت مند ہیں میں ان کو بھی صحیح سے ٹائم نہیں دے پاتا کیونکہ با مشکل جا کے چند لوگ ملتے ہیں جو اگری ہوتے ہیں کہ ہم آپ کو پیسے ہم آپ کو پے کریں گے ورنہ سب لوگ کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ جی فری میں فری میں اب جب کہا جاتا ہے کہ بھائی ہم اوریڈی کچھ لوگ کی فری میں کوچنگ کر رہے ہیں اب کیوں میں آ جائیں کوئی مسئلہ نہیں کوئی نہیں ہم آپ کو فری میں کوچ کر دیں گے آپ سچ بو رہے ہیں آخرت کو آپ اللہ کو جواب دیں گے مجھے کوئی اس چیز سے کنسر نہیں لیکن آپ نے مجھے کہہ دیا کہ میں ضرورت مند ہوں تو اب مجھ پہ لازم ہے کہ میں آپ کی مدد کروں لیکن یار جو لوگ اوریڈی لائن میں لگے ہیں جن کی اوریڈی کوچنگ ہو رہی ہے اب ان کے بعد ہی آپ کی کوچنگ ممکن ہے ہمارے پاس ایک لسٹ بنی ہوئی ہے ابھی بھی لوگوں کی جو فری میں ویٹ کر رہے ہیں اور انفورشنٹلی ہم نے جو ایک ڈیفائن کیا ہوئے کہ یار یہ والا کوٹا فری کے لیے ہے اور یہ والا کوٹا پینٹ کے لیے ہے وہ جو پینٹ کوٹا ہے وہ با مشکل پورا ہوتا ہے اور جو فری والا ہوتا ہے وہ ہمیشہ ایکسیڈ کرتا ہے وہ ہمیشہ زیادہ ہو جاتا ہے اب ہم کیسے کور کریں ان چیزوں کو کوئی بندہ سپورٹ نہیں کرتا کوئی بندہ مدد نہیں کرتا یار ایک بار سوچو کہ ایک انسان اچھائی کا کام کر رہا ہے ہم اس کا ساتھ دیں ہم اس کی مدد کریں کوچنگ میں کتنا وقت لگتا ہے صبح دس میں سے لے کے شام ساتھ میں تک ٹائم ٹو ٹائم آپ کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے آپ کو ٹائم دیا جاتا ہے ذرا ذرا بات پہ آپ پریشان ہیں آپ کال کرتے ہیں آپ میسیج کرتے ہیں آپ کچھ کا ریپلائے دیا جاتا ہے ایک بندہ کھڑا ہے آپ کے لیے کہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں اور یار نیکس سکس منت وہ بندہ آپ کے ساتھ رہے گا اور آپ پھر بھی اس کو کچھ نہ پی کریں آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے یہ ٹھیک کیا ہے یا یہ سب فری ہو سکتا ہے اللہ کے بندے ذرا جا کے دیکھو لوگ کیسے لاکھوں کروڑوں روپے کم آ رہے ہیں اسی طرح ہی لیکن میں نے کبھی ایسا نہیں سوچا کہ میں لاکھوں یا کروڑوں روپے کماؤں میں اس کام میں لاکھوں یا کروڑوں کمانے نہیں آیا مدد کی غر سے آیا ہوں کہ میں دوسروں کی مدد کر سکوں لاکھوں کروڑوں کمانے کے لیے اللہ کا شکر ہے میں مفلوج یہاں پاہج نہیں ہوں میرے اندر گٹس ہیں سکیلز ہیں میں چاہوں تو لاکھوں کروڑوں کم آ سکتا ہوں لیکن مدد کون کرے گا پھر لیکن اگر میں یہ کام نہیں کروں گا تو پھر کون کرے گا یقیناً یہ بھی کام ضروری ہے کہ آپ کی مدد کی جائے اور یہ کام اتنا ٹف ہے کہ اس کے ساتھ آپ کوئی اور کام کا سوچ بھی نہیں سکتے آپ نے کالز بھی لینی ہے اپنے ویڈیوز بھی بنانی ہے ان ویڈیوز کو ایڈیٹ بھی کروانا ہے اپنے رینڈر بھی کروانا ہے اپلوڈ بھی کروانا ہے اپنے ورسے پہ بھی جواب دینا ہے انسٹرگرام پہ بھی جواب دینا ہے فیس بک پہ بھی جواب دینا ہے سکائپ پہ بھی لوگ آپ کے ساتھ آن لائن ہیں تو ایک بندہ اتنا سب فری کیسے کر سکتا ہے سوچئے گا میں پھر بھی اپنی اس تتاز سے ہمیشہ زیادہ کرتا ہوں میری ٹیم میں سے اکثر لوگ میرے خلاف ہو جاتے ہیں اور اکثر لوگ مجھے چھوڑ کر بھی چلے گئے ہیں کہ سر آپ تو زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ایکچول میں لوگوں کا میار ہے پیسہ کامیابی پیسے سے ہے میرا ایسا سوچنا نہیں ہے لیکن یہ بھی ایک حد تک بات غلط ہوگی کیونکہ پیسہ اس دنیا کی سب سے بڑی ضرورت ہے پیسہ نہیں تو آپ کے پاس آپ کے پاس روٹی نہیں آپ کے پاس کپڑے نہیں رہنے کے لیے چھت نہیں کچھ بھی نہیں یہ سب چیزیں آپ کو لینے کے لیے آپ کو ایک کوسٹ پی کرنی پڑتی ہے وہ کوسٹ آپ کس صورت میں پی کرتے ہیں وہ پیسوں کی صورت میں ہوتے ہیں اچھا ایک ہمارے در نا اور بہت غلط کونسیپٹ ہے کہ ہر چیز جو ہے آپ فری کر دیں اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا اسی سوچ نے ہماری مسجدیں ویران کر دی ہیں اسی سوچ نے ہماری مسجدیں خستہ حال کر دی ہیں جا کے دیکھیں گرد گرد مسجدوں پر نظر دوڑھائیں چھتے ان کی چھتوں سے پانی نکر رہا ہوتا ہے گر رہا ہوتا ہے بارش کا پانی نیچے میں جس مسجد میں نماز پڑتا ہوں اس کا فرش پکا نہیں ہے میری استطاعت اتنی نہیں ہے میں اپنی استطاعت سے بڑھ کے اس مسجد کے مدد کرتا ہوں ہر بندہ یہی سوچتا ہے کہ اس کی مدد اللہ تعالیٰ کریں گے یقیناً مدد تو اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں لیکن وسیلے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں آپ بھی وسیلہ ہیں میں بھی وسیلہ ہوں اللہ تعالیٰ نے آپ سے اور مجھ سے پوچھنا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ پوچھنا ہے کہ اگر فلاں جگہ پہ میں ہی سب کر سکتا تھا تو پھر میں نے تمہیں وسیلہ بنا کے کیوں بھیجا یقیناً اللہ تعالیٰ پوچھیں گے دوستو ہمارے ادھر نا آپ پاکستان میں لاہور میں خاص طور پر پاکستان میں ایک کاری کی سیلری کتنی ہے کبھی نوٹیس کیجئے گا با مشکل سے دس ہزار ایک سکول ٹیچر کی سیلری کتنی ہے با مشکل سے پرائیویٹ ٹیچر ہے تو با مشکل آٹھ ہزار اور اگر سرکاری ہے تو پینتیس سے چالیس ہزار اخراجات ہر انسان کے سیم ہے اور ایک ڈاکٹر آپ کو پتہ ہے ایک دن کے کتنے پیسے کماتا ہے لاہور میں مور دن ففٹی تھاؤزنڈ اس سے بھی زیادہ کماتے ہیں یہ لوگ اخراجات دونوں کے سیم ہے لائف سٹائل دونوں کا سیم ہے لیکن وہ لگجریز میں پڑا ہے اور وہ بندہ لگجریز افورڈ ہی نہیں کر سکتا اس کے لئے لگجریز کیا ہے تین وقت کا کھانا اچھے کپڑے کبھی بریانی کے پلیٹ اور دوسرے کے لئے لگجریز کیا ہے کبھی اس ملک میں آؤٹنگ کبھی اس ملک میں آؤٹنگ ان سب کو بنانے والے ہمکودی تو ہیں اور کون ذمہ دار ہے اگر اب 22 کروڑ عوام کو اکٹھا کر کے دیکھے تو یہ ایک ایک سے ملکے بنے 22 کروڑ اکٹھے کیسے ہیں ہم عوام اکٹھے کیسے ہیں ایک ایک کر کے ہیں اگر ہم سب لوگ ملکے دوسروں کی مدد کا کونسپٹ ڈال لے تو یقینا ہمارے ملک میں کوئی بھوکھا نہ سوئے آپ کو پتہ اسلام میں آپ کے ہمسائیوں کی حدود کتنی ہیں چالیس اس گھر اور چالیس اس طرف ٹوٹل یہ اسی گھر بنتے ہیں آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہمارے اردگرد جو لوگ ہیں وہ بھوکھے ہیں کبھی آپ نے خیال کیا یہ یقینا نہیں کیا ہوگا کیونکہ ہمارا تو یہ پیٹ بھر جائے انف ہمارے لیے سب اچھا ہے اگر ہم اچھے تو ایک میں نے گورے کی کوچنگ کی ہم لوگ کہتے ہیں ہم گوروں سے آگے جائیں گے یقین کریں ہم کبھی بھی ان سے آگے نہیں جا سکتے ایک مسلمان ہونے سے پہلے آپ کو ایک انسان اچھا ہونا پڑتا ہے وہ انسان اچھے ہیں ایک بار وہ کلمہ پڑھ لیں گے نہ تو یقین کریں وہ ہم پہ حکمرانی کر لیں گے یہ بات کنفارمڈ ہے ابھی بھی وہ کاری نہیں ہے لیکن کلمہ پڑھنے کی دیر ہے وہ اللہ کے زیادہ نزدیک ہو جائیں گے ہم سے بس ایک بار وہ کلمہ پڑھ لیں تو چونکہ ہمیں کلمہ وراثت میں ملے ہمیں اس کی لیے اس کی کوئی ویلیو کا آئیڈیا ہی نہیں ہے کوئی ہمیں پتہ نہیں ہے قرآن ہم نے رکھ دیا علماریوں میں کبھی پڑھتے ہیں کبھی ایدو شبراتوں پہ پڑھ لیتے ہیں بس نماز بھی بہ مشکل ہم پڑھتے ہیں خیر میں نے گورے کی کوچنگ کی اس گورے کی کوچنگ تقریباً 45 دیز چلی جبکہ پیپر جو تھی اس نے مجھے دو مہینے کی ہوئی تھی اس کی کوچنگ ٹھیک ہو گئے وہ بندہ ٹھیک ہو گیا اس بندے نے مجھے ٹھیک ہونے کے بعد انعام دیا ریوالٹ پے کیا اس نے کہا ویلڈن یہ لوگ یہ میری طرف سے ہی نام ہے اور میں اس ٹائم لٹرلی رو پڑا میں نے کہا یار یہ تو مسلمانوں کی ہونے چاہیے تھی اور ایک بندہ جس کو ایکچول میں ان لوگ کو پتہ نہیں ان کی ڈریکشن نہیں کلیر ان کی ڈریکشن کلیر ہوگی نا جس دن ان کی ڈریکشن کلیر ہوگی پھر آپ خود ہی دیکھئے گا دوسری چیز اس کے علاوہ دوستو جب آپ USA کی کسی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں آپ افزار کر کے دیکھ لیجئے کہ دنیا کی کتنی بڑی ویب سائٹس ہیں دنیا پہ ملک ہیں ان لوگوں میں ڈونیشن کا کونسپٹ بہت زیادہ ہے آپ وہاں میوزیشن ہیں آپ کو کونسپٹ آپ کو ڈونیٹ کیا جائے گا آپ آرٹسٹ ہیں آپ کچھ بھی ہیں آپ پاپ آپ کوئی مذہبی اس سے تعلق رکھتے ہیں آپ کو ڈونیٹ کیا جائے گا آپ کی ویب سائٹ پہ ایک ڈونیٹ کا بٹن ہوگا جو بھی اچھا وہ کام کرے گا وہ ڈونیٹ کا بٹن اس کی ویب سائٹ پہ ہوگا ان کی نظر میں وہاں لاکھوں لوگ جا کے اسے ڈونیٹ کریں گے کیا ریزنز ہیں ان لوگوں کو اتنا ہے تو وہ ڈونیٹ کیوں کرتے ہیں ایک دوسرے کو وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں ہم میں یہ کونسپٹ کیوں نہیں ہے ہم تو اسلام کو پڑھ کے بھول گئے افسوس جب سے ہم نے اسلام کو بھولایا جب سے اپنی تعلیمات کو جب سے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بلایا تو بھی تو ہم نے ڈپریشن اور انزائٹی کا سامنا کرنا پڑا اگر ہم آج بھی ان کے ساتھ جھوڑ جائیں تو ہمیں تو ان چیزوں کی ضرورت ہی نہ پڑے بہرحال دوستو باتیں تو بہت زیادہ ہیں بس وقت کی کمی ہے لیکن ایک ہی بات کہوں گا یار مجھے کسی کی کوئی فیور کی ضرورت نہیں کسی کی کوئی مدد کی ضرورت نہیں میرا اللہ میرے ساتھ ہے میرا اللہ میرا مددکار ہے لیکن ان لوگوں کا ضرور سوچیں جو بیچارے پے نہیں کر پاتے اور ہم بھی مجبور ہو جاتے ہیں ایک جگہ پہ آکے لیمٹیڈ ہو جاتے ہیں یار یہ کام میرے اکیلے کا کرنے کا نہیں ہے آپ لوگ بھی اس میں برابر کے شریک ہیں آپ لوگ کیوں نہیں سوچتے کہ ہم مدد کریں دوسروں کی کیوں نہیں سوچتے آپ ایک بار سوچیں تو صحیح مدد تو کریں دوسروں کی اللہ تعالیٰ دیکھیں آپ کو کتنا سکون دیتے تو بھائی خدا کے لیے مجھے غلط سوچنے کی بجائے غلط سمجھنے کی بجائے میری بھی مجبوریان سمجھا کریں میں بھی ایک جگہ پہ آکے مجبور ہوں میں بھی ایک جگہ پہ آکے لیمٹیڈ ہو جاتا ہوں تو اب میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے دوستو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ میری ویڈیوز کو زیادہ زیادہ آگے شیئر کیا کرو تاکہ میری جو یوٹیوب سے ارننگ ہے وہ سٹارٹ ہو جائے تو مجھے تھوڑا سا ریلیف مل سکے اور اس کے بعد میں پھر اس کام کو بہتر سے بہترین کر سکوں گا اور زیادہ اچھے طریقے سے پرفارن کر سکوں گا میں بھی فانانچلی طور پر بھی کرائیسز کا سامنا کر رہا ہوں تو لہٰذا آپ بہن بائیوں سے ریکویسٹ ہے میری ان ویڈیوز کو زیادہ زیادہ لوگوں تک ضرور شیئر کیا کریں تاکہ دوسروں کے ساسات ہمارا بھی ملا ہو سکے تو اپنا بہت زیادہ خیار رکھی گا مجھے دعاوں میں یاد رکھی گا اگر میری کسی کو کوئی بات بوری لگی ہو تو بھائی مجھے معاف کر دینا معاف کر دینا بلیسپت یا مجھے غلط سمجھے اٹلیسٹ ایک بار مجھے سمجھے ضرور میرے بارے میں تھوڑی تحقیق کر لیں پھر کوئی رائے قائم کیجئے گا تو اپنا بہت زیادہ خیار رکھی گا مجھے دعاوں میں یاد رکھی گا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ السلام علیکم اللہ حافظ